اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آج جب بابا آیا ہے کک بان کے شیف بان کے تیتوانو سے کھائے گا ایک کلو ملائی دینال ایک کلو ودیا دیسی گھی بناندہ طریقہ دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے اس کو ڈیلی بیسیس پہ آپ لوگ سٹور کرتے جایا کریں جب یہ تھنڈا ہو جاتا ہے دودھ تو ایک باول میں نکال کے فریزر میں رکھ دیا کریں اور ایک مہینے بعد آپ کا ایک کلو ملائی آرام سے جمع ہو جاتی ہے اور تفیودہ راج کے دیسی کیوں بنا بنا کے سہتہ بنا ہو بھئی ایک کلو ملائی فریز ہوئی ہوئی میں نے نکال دی ہے برطن میں خوبصورت سے برطن میں نکال دی ہے اور اب اس کو ہم وائل کریں گے فین تو میرے بھی بہت ہے بچہ بس سارے چھت کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں اور جو بقائیہ فین ہیں وہ تو میری ویڈیو کی خوبصورتی دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں ملائی وائل ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں ایک کٹوری ایڈ کر دیں آٹا دیکھ کے پریشان نہیں ہونا اس کا ایسا استعمال بتاؤں گی اینڈ پہ ہم اسی کا دیسی حلوہ بھی بنائیں گے جی ہاں ٹو این ون ریسیپی آپ لوگا کسا شیئر کر رہی ہوں سو کمپلیٹ ویڈیو ووچ کیجئے گا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کے لمس نہ بن جائیں کال شرکانہ ملاقات ہوئی تھی کہیں دے سنو دل ہم نے کبھی قیمت دیکھ کے جوتی نہیں لی بس جیڑی جوتی سکون دا وے پیر نو جم میں تو بات پا کے کرے آ جائے دے اچھی طرح سے اس کو مکس کرتے رہنا ہے تاکہ آٹا نیچے نہ لگ جائیں یا سائیڈ میں برطن پہ نہ لگتا جائیں ویسے کڑیاں نو میرا مشورہ وا کہ اپنے میکیوں ہو یاو بچیاں نو بھی چھٹیاں وا تے جا کے او تھے پجیریاں پجوریاں تے دیسی کے او جمع کر کے لے تے جیڑیاں ہوتے بیٹھیاں ہوننا نہیں کوئی شان دینا تے جیڑیاں نہیں جا سکنے اور چپا کر کے ملائیاں جمع کرو تے دیسی کے او بنا بنا کے کھاؤ دیسی گھی بہت مہنگا ہو گیا ہوا ہے چوبیس او کا کلو ہو گیا ہے میرے خیال سے بہت ہی آسان اور کوئیک ریسپی ہے آپ کو کوئی بھی مکھا نہیں بنانا پڑنا اور کوئی مدانگی دینال مدولے نہیں دینے پہنے یہ دیکھیں جی صرف تھوڑی سی دیر میں دیسی گھی بننا شروع بھی ہو گیا اگر آپ لوگ آنکھیں کھول کے دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا صرف پانچ منٹ کے بعد ہی اس کا اتنا امیزنگ ریزلٹ آئے گا کہ آپ خود ہیران رہ جائیں گے یہ دیکھیں جی صرف پانچ منٹ کے بعد ہی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا زبردست گھی بننا شروع ہو گیا ہے جیڑیاں پیننا وچاریاں مو ایک دیا رہے جان دیاں کوئی پجیری پہنچان والا نہیں ہوندہ اونا دے واسطے بھی انتہائی اچھی ریسپی ہے بغیر ہیل جولتوں توانو پجیری ودیا کرے توانو مل جائے گی تو اسی اونا نو بھی پہجو جنہ نے توانو پہجی نہیں آہو ٹک ٹک میں آپ لوگوں کو ساتھ ہی سنواتی جاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلتا جائے کہ صرف پانچ منٹ صرف دس منٹ صرف پندرہ منٹ کے بعد کیا کیا اس میں چینجز آ رہی ہیں اور کتنی جلدی جو ہے دیسی گھی بن کے تیار ہو رہا ہے اس کو ساتھ ساتھ آپ نے ہلاتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد تاکہ آٹا جو ہے وہ نیچے نہ لگ جائے میرے جاندنا لے سی جناب جیڑے روزی شرکان دے اپنے کارا جاندی وجہ تو بڑے ہی تانگا گئے سی میں کہا ہو جا توانو فارمولہ دسوں گی کہ دوبارہ شرکان دے دیدار نوی ترس جاؤ گے ایک دفعہ ادھار دے دھوڑا نوی ویل نے تُسے کھڑے رہنا ہے تو بس چمچہ گھیری کرنی ہے آئی مین چمچہ ہلاتے رہنا ہے اور دیسی گھی اپنے آپ تیار ہوتا رہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل تھام کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگیا اگیا ویکھو باندہ کیے بھائی اچھا فلیم جو ہے وہ آپ نے میڈیوم رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی بھی نہیں ہونا چاہیے اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ صرف دس منٹ کے بعد اب اس کا یہ ریزلٹ ہے اور میں ہمیشہ اسی طرح سے ہی گھی بناتی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی ایزی اور کوئی بھی دوسرا جھنجٹ نہیں ہے ماشاءاللہ بیس منٹ کے بعد آپ ریزلٹ چیک کریں کہ کس طرح سے دیسی گھی اپنے آپ بنتا جا رہے ہیں مختلف طریقوں سے بنائے جانے والے دیسی گھی کی اپنی ایک سپیسیفک خوشبو ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ نہ اس کو کھانے سے ایوائیڈ کرتے ہیں لیکن جو اس طریقے سے گھی بنے گا اس کی ایک خاص بات ہے تھن تھنا ہیر وی گو صرف تیس منٹ میں ہمارا دیسی گھی بن کے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اچھا خاص بات اس گھی کی یہ ہے کہ جو باقی گھی میں سے سپیسیفک خوشبو اور ٹیسٹ آتا ہے نا اس میں سے آپ کو وہ نہیں آئے گا تو بل دس دیسی گھی بنان دیا پادو اور جو لوگ نہیں کھاتے ہیں جن کو ڈسلائک ہے صرف اس کی سپیسیفک خوشبو کی وجہ سے تو آپ وہ لوگ بھی کھا سکیں گے تو موٹے تازے ہٹے کٹے ہو سکن گے اچھا ایک تو آپ اس کو کھا پی کہ سہت بنا سکتے ہیں دوسرا یہ بزنس بھی ہے آپ گھر میں ملائی جمع کر کر کے تو دیسی گھی بنا کے کسی بھی بیکری پہ اور ایون کے اپنے محلے میں بھی سیل کر سکتے ہیں اور گھر میں بنی ہوئی خالیس چیزیں تو ویسی ہر کوئی کھانا پسند کرتے ہیں آپ فوڈ پنڈا بھی اپنی سرویس پروائیڈ کر سکتے ہیں ملائی بھی کام آجائے گی محنت بھی نہیں ہوگی سہت بھی بن سکتی ہے تو بزنس دا بزنس تو پیسے دا پیسہ اب دیسی گھی کو اس میں سے الگ کر لیں گے ایک برتر میں جس میں بھی آپ نے اس کو محفوظ کرنا ہے اس میں ڈالنے اس کو یہ دو کلو کا ڈبا ہے اور ایک کلو دیسی گھی بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں جی دیسی ہلوہ کس طرح سے بنانا ہے نا 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 پریشانیوں نا میری پیڑوں ہلن جن لنہ نے کامتے میں آپ نہیں کر دیتے تو آنو کدہ کرن دیوا بھائی تو ریسیپی بہت ہی آسان ہے جو آٹا بچ گیا تھا اس میں گھی تو آلریڈی ایڈ ہے اور وہ بھی دیسی اب آپ نے صرف اس میں چینی ایڈ کر دینی اور اس کو دس منٹ کے لیے پکانا ہے اس میں آپ نے چمچہ ہلاتے جانا ہے صرف دس منٹ کے بعد ہی آپ کا حلوہ بھی بن کے تیار ہو جائے گا تھن تھڑا ہے نا مزیدار سی ریسیپی ٹو این ون میڈیوم فلیم پہ ہی آپ نے اس کو روست کرتے جانے صرف دس سے پندرہ منٹ میں اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور یہ ریڈی ہو جائے گا اپنے جیسا پیارا سا کومنٹ کرنا مت بھولیے گا اپنا رکھے گا چینل کو کرلے سبسکرائب فی ایمان اللہ سبسکرائب